جنازرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کشامدید کہتے ہیں اس وقت ہمیں پرگرام میں جوائن کر چکے ہیں عبدالقیوم صاحب جو کہ ایم دی ہیں پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکس بک بوٹ کے پرگرام میں سارا آپ کو کشامدید کہتے ہیں اس کے علاوہ سجاد کازمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ریپورٹر ہیں ہم کانٹر قویشن بھی کریں گے اور براہن ریالیٹی سجاد صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے عبدالقیوم صاحب یہ ثانیت کی بات اب آپ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ ایک ایکٹ ہے دوہزار پندرہ کا اور اس کی سیکشن جو دس ہے اس کے تحت پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکس بک بوٹ کے پاس پہلے یہ اختیارات نہیں تھے کہ آپ پرائیوٹ جو کتابیں ہیں ان کو بھی مانیٹر کریں گے پھر ان کو بھی دیکھیں کہ وہ کتنے کی ہیں اور سرکاری کتنے کی ہیں یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا ضرورت کیوں پیش آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل آپ نے بجا کہا کہ پہلے کوئی ریگلیشن کا کنسپٹ نہیں تھا پرائیوٹ پابلیکیشن جو بھی کوئی مناسر سمجھتا تھا وہ کو پرینٹ کر کے بزار میں لیا تھے لیکن چند سالوں میں ایسی کچھ مثالیں سامنے آئیں جس میں کسی کی ایسا مٹیریل کتابوں میں چھاپ دیا گیا جس سے کسی کے دلہ داری ہوئی پاکستان کا نقشہ بھی کسی نے غلط چھاپ دیا جو پاکستان کشہ بھی دیکھیں گے جو ہمارے اسلامی روایات کے اخلاف مٹیریل پائے گیا تو یہ جو سیکشن ٹین ہے بیسیکلی اس چیز کو اس کا کرتا ہے محاسبہ کہ کوئی بھی کتاب جو کسی تعلیمی دارے کے لیے پبلش کی جائے گی وہ اس قسم کے کانٹروبرشل جو متصادم قسم کے بواد ہے وہ اسے پاک ہونا چاہیے تو یہ گورنمنٹ نے جو جب دوہ دار پندرہ کے ایکٹ نافذ کیا تو اس میں ایسی جو کتب ہیں پرائیویلی پبلشت ان کو ریگلیٹ کرنے کی پاوز جو انگرورٹ ہو دی ہے اور قیمتوں کے حوالے سے کیونکہ ابھی تو قیمتوں کے حوالے سے بہت آواز بلند ہو رہی ہے یہ بھی یقینا ہمارا جو بورڈ ہے اس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ بچوں کے لیے بہتر قوالٹی کی کتاب محیق کرے وقت پہ بروقت کتابیں آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں جو ہیں وہ سستی بھی ہوں تاکہ عام آدمی کے پروچ میں ہوں تاکہ سب لوگ اس کو تعلیم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں اگر گورنمنٹ مناسب سمجھے تو یہ ذمہ داری اگر ہمیں دے کہ ہم پرائیسنگ بھی اس کی ریگلیٹ کریں تو یہ ذارہ کر سکتے ہیں سر آپ کے پاس آ جائیں گے ایک ذارہ کیونکہ پہلے بھی ٹاپ سٹوری پروگرام نے پیپر میلز کو کور کیا ہے اور ہمیں یہ بات لوگوں تک پہنچانے میں بڑی تکلیف ہوئی یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں انجینئرز ڈاکٹرز آئی ٹی ایکسپرٹس جتنے کریم ہیں معاشرے کی وہ پڑھے ہیں لکھے ہیں سب سٹینڈرڈ کاغذ کے اوپر جو اوپر بنی کتابوں اور کاپیوں سے مطلب ہمارے ہاں جو سرکاری کتابوں میں پیپر استعمال ہوتا ہے وہ بھی اتنا کوالیٹی والا نہیں ہے اور نوٹ بک کے اندر جو کاغذ استعمال ہوتا ہے وہ بھی کوالیٹی والا نہیں ہے تو ہم بہت سارے لوگوں کو ہم نے ہیروز اپنے معاشرے میں پیدا کی ہیں لیکن ہم ان کو میار نہیں دے سکے دیکھیں میار کا تعلق نوڈ آؤٹ کہ یہ کاغذ کی کوالیٹی اور یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اصل تو وہ چیز ہے جو کاغذ پر کتاب پر لکھی رہی ہے تو وہ الحمدللہ ہمارا جو میٹیریل ہے جو ہم کتابیں بنا رہے ہیں ان کو اپلیشیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی سے کام نہیں ہے اور ہر لحاظ سے وہ جو اصلی ضروریات ہیں ان کو پورا کر رہی ہیں تو ہم کوشش رہتی ہیں ان کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اصل جو کتاب کی جو فیزیکل کنڈیشن ہے یا اس کی کوالیٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اچھی کوالیٹی کا میٹیریل ہونا چاہیے جسے بچے لما حاصل کریں اچھے پرائیوٹ اگر ہم پرائیوٹ سکولز کی بات کریں وہاں پر آپ اب ریگلر کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو بھی کنٹرول ملینا چاہ رہے ہیں تو کیسے ہوگا؟ کیونکہ سوال ملا یہ ہے کہ جو ہم پرائیوٹ سکولز میں کتابیں دیکھتے ہیں ایک تو وہ کا ٹیکس بھی ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ پیپر کا میعار بھی اچھا ہوتا ہے کاغذ کا میعار بھی اچھا ہوتا ہے تو کیا اس طریقے سے ریگلیٹ کر کے ان کتابوں کا جو قیمت ہے وہ کم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے جی پہلے تو میں نے ارس کیا کہ یہ تو ظاہر ہے اگر ابیں یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے ہماری ہے ہم اس کو ورک آؤٹ کرتے ہیں on the basis of جو میٹیریل ہے اس کی گرامج ہے اس کا باقی سارا جو اس میں کاغذ استعمال کیا گیا اس کی کوالیٹی ہے ان سب فیکٹرز کو دیکھ کے ہم اس کی قیمت مقرر کر سکتے ہیں اور جو تا کہ ہم کہہ سکے کوئی بھی کہہ سکے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اپنی قیمت کے مطابق ہی اس کو مارکٹ کیا جا رہا ہے اسے کوئی پرافٹ میٹنگ نہیں کی جا رہا ہے سجاہ صاحب آپ کی تو بیٹ ایڈوکیشن تو وہاں پر اس طرح سے کنٹرول کرنا قیمتوں کو پوسیبل ہے ممکن ہے جی مدیہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سکول کون کون سا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پبلشر جو پرائیویٹ کتاب بنا رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے جب آپ کتاب برائیں گے تو پرائیویٹ سکول اس کو ریکمنڈ کرے گا آپ کتاب ہی سستی بنائیں تو پرائیویٹ سکول ریکمنڈ بھی کرے طلبہ والدین کا نقصان نہ ہو مسئلہ اب یہ ہے جو ٹیکس بک بورڈ کا سیکشن ٹین ہے اس میں یہ شک شامل کرنے کی کوشش کریں گے ترمیم کرنے کی کوشش کریں گے کہ پرائیویٹ ساپ جس سے والدین اور بچے ہر سال چیخے مارتے ہیں کہ اتنی مہنگی کتابیں ایک اول کلاس کا جو سیٹ ہے چھے سے سات ہزار پے کا چار کتابوں سا پانچ کتابوں کا مارکیٹ سے مر رہا ہے اور ٹیکس بک بورڈ کی وہی کتابیں دو سو چودہ روپے کی مر رہی ہیں آپ نے اگر کتنا بھی اچھا پیپر لگا رہی ہے دو سو گرام کا آٹ پے پر پچھاپ لیا ہے تو اب دو سو چودہ اور سات ہزار پے میں فرق تو واضح ہے نا آپ اس کو ایسے کریں گے کہ اگر دو سو چودہ کا ہے تو اگر اچھا پیپر بھی لگا رہا ہے مارکیٹ میں یہ ڈسکیمنیشن یہ غیر مساوی صلوق اس کا کونسپٹ کہاں سے آیا اور اس کو پروان کیوں چڑھایا گیا پہلے ہی کیوں نہیں بکڑ لیا گیا بس یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ابھی تک کیسا کوئی بندہ نہیں آیا اب اگر پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ ایک اچھا قدام ہے یہ تو پرسنیلٹی پر ڈپانڈ کرتا ہے کہ کون ایم ڈی صاحب یا چیئرمن صاحب یہ آپس میں مل کے کیا رائل اس کے بارے میں بناتے ہیں اور مارکیٹ میں کیا رائے ہے کیا مسئلہ ہے اب دیکھیں نا پبلشر کی طرف سے تو بہت زیادہ اس پر احتجاج ہو رہا ہے کہ جناب ہم گئے بھی ہیں مارکیٹ کے اندر پبلشر نے بھی احتجاج کیا ہے کہ ہم جناب ایسا نہیں ہونے دیں گے خاص طور پر جو چینہ سے کتابہ نمونہ حاصل کیا گیا ہے قائدے کا ان پہ بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے کہ یہ مقامی مارکیٹ ہے یہ تباہ ہو جائے گی تو کیسے مارکیٹ تباہ ہو جائے گی اب ٹیکس بک بورڈ جو وہ چاہتا ہے کہ طلبہ اور والدین کو رلی ملے اب پبلشر یہ بھی چاہتے ہیں کہ پیپر مل مافیا کے خلاف احتجاج ہو ان کو کچھ کریں لیکن ہم درمیان کے اندر پس رہے ہیں اب پیپر مل مافیا ہر سال جب سلیمی سیشن آتا ہے تب پیپر کو چانک بڑھا دیا جاتا ہے قیوم صاحب سے میں جاننا چاہوں گی قیوم صاحب کیونکہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو کہ آپ کے جو یہاں ایم ڈی کے طور پر پرفارمنس ہے یا پھر آپ کے جو فرائز ہیں ان سے ہٹ کے بھی ہوگا لیکن آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر ان سوالات کا جواب دے سکتے ہیں ایسا مجھے لگتا ہے پیپرز ملز اسوسییشن یا پیپر ملز مالکان کے حوالے سے ہم بات کریں قیوم صاحب بہت سے ایسے پرگرام جو ہم نے کیے جیسے لوہا مارکٹ ریگولیٹ نہیں تھی حکومتی سرپرستی نہیں تھی بہت سے دیگر ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر حکومتی سرپرستی نہیں ہے لیکن وہ کاروبار پاکستان میں ہمارے شہر لہور میں ہو رہے ہیں اگر تو اس کو ریگولیٹ کر دیا جاتا ہے تو حکومت بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے ریگولیشن سے ٹیکس جمع ہو سکتا ہے ٹیکس سے قومی خزانہ بھرا جا سکتا ہے اور اس قومی خزانے سے پاکستان کی ترقی اور بحالی میں کام کیا جا سکتا ہے یہی چیز میں نے آواز اٹھائے کہ کیوں نہیں آپ پیپر ملز کو ریگولیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر حکومتی سرپرستی آتی ہے اچھا کاغذ آپ پریڈیوس کرتے ہیں آپ اپنے ملز مالکان کو بھی فیسلیٹیٹ کرتے ہوئے اپنے مقامی سلطنت ہے اس کو مضبوط کرتے ہوئے آپ طلبہ طالبات کو بھی فیسلیٹیٹ کر لیں آپ چین کی طرف ہی جا رہے ہیں یا پھر ایسے گنٹریز کی طرف کیوں جا رہے ہیں جو معایشی طور پر ہم سے زیادہ مضبوط ہیں پہلی تو بات یہ کہ یہ کوئی ابھی حتمہ فیصلہ لیں جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ ہماری یہ بورڈ کی ذمہ داری ہے کہ اچھی کوالیٹی کی بہترین کوالیٹی اور سستی کتابیں جو ہیں تو کیونکہ ریسنلی ہمیں یہ ایکسپیرنس ہوا کہ جب ہم نے ٹینڈرز کیے تو اس طفح کافی اس کو ریٹس ہوتے ہمیں بہتر ملے جسے کافی بچت بھی ہوئی لیکن جب ٹینڈرز ہوئے تو اس وقت مل مالکان نے جو قیمت تھی اس کی کاغذ کی وہ بہت کام تھی لیکن جیسے انہوں نے دیکھا کہ اب ڈیمانڈ کریئٹ ہو گئی ہے تو انہوں نے ایک دم سے ریٹس ہوئے ہیں ان کو بڑے ہائی لیول پر لے گئے اور آرگومنٹ یہ دیا کہ یہ ڈالرز مہنگا ہو گیا اب ڈالر تو ابھی وہی کھڑا تھا لیکن پھر بعد میں جیسے ہی ڈیمانڈ کام ہوئی لوگوں نے جیسے تیسے اپنی پرنٹنگ کر کے ہمیں کتابیں دے دیں تو انہوں نے ایک دم ان کے ریٹ پھر گرا دیئے تو وہ جنڈ کا آرگومنٹ تھا کہ جیسے پرائیس آئے کہ یہ ڈالر مہنگا ہو گیا وہ تو اب نظر نہیں آتا تو اس لیے ہمارے لیے دلوری تھا کہ ہم تمام ایوی نیوز جائے ہیں سوال اس لیے میں نے یہی پوچھا کہ حکومت کیوں نہیں ریگولیٹ کرتی ہے پیپر میلز کو اس ادارے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت کیوں ابھی تک آگے نہیں آئی کاجمی صاحب آپ خود پڑھ چکے آپ کے بچے بھی پڑھ رہے ہوں گے میں پڑھ چکی اور ہماری آگے والی نصریں ابھی پڑھ رہی ہیں لیکن ہم وہی کے وہی ہیں جہاں پہلے تھے دیکھیں مدیہا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی پوری دنیا کے اندر ایسے قانون ایسو پیز لاغو ہوتی ہیں جیسے کہ آپ دودھ پہ یہ سابن پہ تو گورنمنٹ کے دسترس حاصل کر سکتی ہے اور کیمتیں پیس کر سکتی ہے دہیگی لیکن جو پیپر ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو اپن ہیں اس پہ کیمتیں نہیں لیکن انہوں نے جو تھارٹی اصل بنائی وہ تو ٹیکس بک بورڈ ہے وہ جتنی چیز مرضی مہنگی کر لیں اب ٹیکس بک بورڈ ایک تھارٹی ہے پیپر کے لیے کوئی ریگولیٹری آتھورٹی نہیں بنی نہیں نہیں اس کے لیے آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے وقت کی ضرورت ہے بننی چاہی آپ دیکھیں کہ کمیٹی ہیں جو پرائیس کنٹرول کمیٹی ہیں وہ کیا کار ہوئی ہیں اب دیکھیں جس طرح آپ فوڈ پر پرائیس کنٹرول کمیٹی ہیں بناتے ہیں یہ چیز نہ بڑے اس کے باوجود بار رہی ہے تو میلز پر پیپر میلز پر تو کوئی ایسی کوئی کمیٹی نہیں بنی ہوئی کہ یہ پیپر بڑھانے نہ پائیں یا کوئی ایسا نہ کر بائیں تو اس کے اتھارٹی تو دور کی بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس بک بورڈ کو اب دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح یہ کام کرنا ہے جہاں تک پرائیویٹ کتابوں کا مسئلہ ہے پرائیویٹ کتابوں کی اگر جیسے کہ اسیر پر ایک ہے اگر ٹیکس بک بورڈ کی بک میر رہی ہے اس پر ستر گرام کا پیپر لگا ہے اگر پرائیویٹ نے دو سو گرام کا لگا رہی ہے تو اس کو ایک سو چالیس کی کر دیں آپ دبل لینے لیں جبکہ لیبر تو پرنٹنگ وہی رہتی ہے نا صرف پیپر کے ریٹ کا فرق پار رہا ہے نا اگر تو ویل ہے تو کوئی بھی کام پوسیبل ہے جیسے کہ اگر ایک مثال ہے بڑی مثال ہے یہاں پر میں دے رہی ہوں کمپیریزن بنتا ہے کیوں نہیں بنتا اگر اوگرہ بنائی جا سکتی ہے اور پیٹرل کی قیمتیں یہ طور پر پورے پاکستان میں ایک جیسی ہو سکتی ہیں تو کیا کوئی ریگولیٹری اتھورٹی نہیں بنائی جا سکتی کاغذ کے لیے یہ ایک میرا ماسومانہ سوال ہے بلکل ہے تو یہ بھی ہے کہ بعض صفحہ گورنمنٹ نے میکنیزم پروائیڈ کیا ہوتا ہے لوگ اس کے پاس یادتے ہیں نہیں اب یہ ہے کہ کنزومر کورٹس ہیں اگر کوئی دیفیکٹیو چیز پروائیڈ کرتا ہے اور سب سینڈرڈ ہے پرائیس آپ نے زیادہ دی ہے تو بانکین آلویز گو ٹو کنزومر کورٹ اینڈ سے کہ یہ چیز جو مجھے دی جا رہی ہے تو یہ ہے کہ جیسے اب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوئے تو اب لوگوں کو بھی چاہیے جو اسے متاثر ہیں ان کو چاہیے جا کے دوسرے اپنا جو یہ لائٹ آس کو استعمال کریں آجا کارمین صاحب اب ہم پیپر کے وزن کی بھی بات کر لیتے ہیں آجا جو چائنہ سے ابھی ڈیٹیلز حاصل کی گئی ہیں اسی گرام کا جو کاغذ ہے وہ چوالیس روپے کی کتاب بنے گی اسی گرام کاغذ اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں ہے وہ اٹسٹھ گرام کاغذ ہوگا اور کتاب کی جو قیمت ہوگی وہاں نواشی روپے ہوگی اتنا زمین آسمان کا فرق کی یہی وجہ ہے کہ پنجاب ٹیکسپورڈ نے والدین اور طلبہ کی بہتری کے لیے چینہ سے جو سیمپل حاصل کیا ہے اب دیکھیں اگر اسی سے نبی روپے کی کتاب ابھی انہوں نے جتنی قیمتیں بڑھائیں اس سے بھی عوام نے چیخیں ماری ہیں اور والدین نے ایک طرح کا احتجاج ہی کیا ہے کہ جبکہ روٹین میں کون سے والدین کیونکہ سرکاری سکولوں میں تو مفت کتابیں ملتی ہیں تو یہ چیخیں مارنے والی عوام کونسی ہے پرائیویٹ مارکٹ میں بھی بہت سارے پرائیویٹ سکول ہیں جو ٹیکس بک بورڈ کی کتابیں لائک کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ بھی ہیں لیکن دوسری طرف اگر پرائیویٹ نساب کی طرف جایا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے آپ داس پرسنٹ بیس پرسنٹ پانچ سو سے ہزار پرسنٹ منافع یہ کہاں کا قانون ہے میری سمجھتے ہیں سو بالات آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ مناپلی ہوتی ہے ان کو پتا ہے پرینٹر پپنشر کو ہماری کتابیں بکنی بکنی ہیں ہم جو قیمت اس پر فکس کر دیں گے وہ لوگوں نے خرید دینے ہیں ان کی مجبوری ہے آخر میں عبدالکیوم صاحب اگر آپ گوڈ نیوز دینا چاہتے ہیں ان والدین کو جو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بہت سٹرونگ ویل رکھتے ہیں لیکن فائنانچلی سٹرونگ نہیں ہے ان کے لیے کیا میسج ہوگا گوڈ نیوز کیا ہوگی گوڈ نیوز تو یہ ہے کہ ہم پہلے گورنمنٹ کے سکیم اس کے تحت ہر سال تمام ان کو کتابیں فری اور پھر ہماری جیسے میں نے حس کیا کہ ہم نے اس کو مزید بہتر کرنا یہ ہماری جمعہ داری ہے اچھی کتاب دینا اور چیپسٹ ریٹس پر ان کو دینا اس پر ہم کر رہے ہیں مستقبل قریب میں کیا ہو سکتا ہر اینگل سے دیکھ رہے ہیں جیسے دیکھیں نا اس سال بھی اپنے جو کتابیں چیزیں بھی آپ کر رہے ہیں اس کا جو مستقبل قریب میں جو آؤٹکم آنے والا ہے وہ کیا ہوگا آؤٹکم اس میں الحمدللہ یہ چل رہے ہیں ہم اپنا جو کریکلم وغیرہ اس کو ریویو کر رہے ہیں باقی بھی ساری چیزیں جو ہیں پرابیٹ سکول کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے والدین سستی کتابیں خرید سکتے ہیں مستقبل قریب میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں اگر یہ ذمہ داری پرائس کنٹرول کی ہمیں دی گئے تو ہم اس کو انشاءاللہ لوگوں کے لئے افورڈبل بنایا میری ایک رائے ہے جو انہوں نے اگر چینہ سے کچھ سیمپل حاصل کیا اس کے لئے ان کو واقعی ریویو کرنا چاہیے اس پر دیکھیں نا کہ اگر ہر سال اس سال دیکھیں چیک کریں کہ واقعی مل کی طرف سے ایسی کسی قسم کی بلیک میلنگ تو نہیں ہو رہی پبلیشر سے میٹنگ کریں ملز مالکان سے کریں ظاہر ہے یا ایسے تو نہیں یعنی پہلی ترجی پہلی ترجی پاکستان اور پاکستان کی سندھ ہونی چاہیے بہت شکریہ سجاد کازمی صاحب عبدالکری یوم صاحب بہت شکریہ بہت فرپول باتیں ہوئی ہیں ناظرین جس طرح سے اینڈ ریمارکس ہی آئے ہیں کہ آپ اپنے پراویٹ پبلیشرز کو اور جو ملز مالکان ہیں ان کے ساتھ مٹنگ کرنے کے بعد جو کوئی پوسیبلیٹی ہوتی ہے مقامی سندھ کو سٹرونگ کر کے ان سے کام نکلوانے کی پہلی پوسیبلیٹی اس کو پوری کرنی ہوگی اور اگر کوئی راستہ نہیں نکلتا تو پھر وہ جو چائنہ والی آپشن ہے وہ اچھی رہے گی ایسا کہنا ہے ہمارے ایکسپرٹس کا اور عبدالکریوں صاحب ناظرینہ آج ہمارے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات